جب سے بانکے بہاری ہمارے ہوئے جب سے بانکے بہاری ہمارے ہوئے غم زمانے کے سارے کنارے ہوئے جب سے بانکے بہاری ہمارے ہوئے جب سے بانکے بہاری ہمارے ہوئے اب کہیں دیکھنے کی نا ہمارے 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 ہوئے دیکھنے کی میکن ہے موسیقی 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 ایک سمان تو امرت کو بھی امرت سے بھی سریشت اگر کچھ ہے تو وہ ہے کتھا امرت کیوں کیوں کی اس کتھا امرت کو سویم بھگوان جی نے گایا اپنے مکس اس لئے بھاگوات سریشت ہے بھاگوات چار شبت ہیں سا بھاگوات یہ چار شبت ہیں بھاگوات کی تو اس کا ارث کیا ہے بھاگوات بھاکارہ سچیدانند یہ سچیدانند کی کتھا ہے سچیدانند یہ سبھی شاشتروں میں شریشت ہیں اور تسے ترنیو بھاوار نبی جو جیو کو تت چھن بھاو ساگر سے پار کرا دے ایسی یہ کتھا ہے بھاگوات کی کتھا ہے تو جس بھاگوات کو سرم بھگوان جی نے گایا اور کل آپ نے کتھا میں بھی شبن کیا جیو کو اگر پرم شانتی چاہیے تو بھاگوات کتھا شبن کرنا آتی آوشت ہے اور ہم نے کتھا میں بھی بتایا کہ بھاڈشک شراط میں کیول اور کیول بھاگوات کی ہی کتھا ہوتی ہے انج پرانوں کی کتھا نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ بھاگوات ہی سامر تھوان ہے جیو کو صدگتی پردان کرنے میں تو بھاگوات جی آ گئے ہیں آپ کے گرام کٹگی میں ابھیرالدھارہ پروہید ہو رہی ہے تو جیسے بھی ہو سیوا کر لینا بھاگوات جی کی چاہے تن سے چاہے من سے چاہے دھن سے کائی واشک مانسک جیسے سیوا ہو بھاگوات جی کی خوب سیوا کر لیں کیونکہ بھاگ کی سے پراکت ہونے والی یہ کتھا ہے بھاگوات کی کتھا اس لیے کہنا چاہیں گے بھاگوات جی کی سیوا میں بھاگوات جی کی سیوا میں تن من کو لگانا ہے بھاگوات جی کی سیوا میں تن من کو لگانا ہے بھاگوات جی کی سیوا میں تن من کو لگانا ہے بھاگوات جی کی سیوا میں تن من کو لگانا ہے تن من کو لگانا ہے بھاگوات جی کی سیوا میں تن من کو لگانا ہے بھاگوات جی کی سیوا میں تن من کو لگانا ہے تن من کو لگانا ہے موسیقی 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 تو جب ہم بڑے ہیں تو ہمارا آچرن کیسے ہونا چاہیے کیونکہ جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں ہم انہی کے آچرن پر چلتے ہیں انہی کو دیکھ کر کے ہم سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کتھا کیا کہہ رہی ہے ہمارا جیون کیسے ہونا چاہیے بات سمجھنے کی ہے جب اگر آپ صبح جلدی اٹھیں گے تو آپ کے سنطان بھی صبح جلدی اٹھیں گے اگر آپ جلدی سنان کریں گے تو آپ کے سنطان بھی جلدی سنان کریں گے اگر آپ سنان کر کے تلسی میں جل ڈالیں گے تو آپ کا سنطان بھی دیکھ کر کے تلسی میں جل ڈالے گا اگر آپ مندر جائیں گے تو آپ کا سنطان بھی مندر جائے گا اگر آپ پوجہ کریں گے تو آپ کا سنطان بھی پوجہ کرے گا اور اگر آپ کہیں شراب پیئے گے تو آپ کا سنطان بھی شراب پیئے گا اگر آپ جوان کھلیں گے تو آپ کا سنطان بھی جوان کھلے گا اگر آپ گالی گلوچ کریں گے تو آپ کا سنطان بھی کیونکہ چھوٹے جو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں مہاراکہ 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 جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے پاس موٹ کر کے واپس آتا ہے بات سمجھنے کی ہے بھاگوت کے پرتییک کتھا جو ہے وہ ہم سب کے جیون سے جڑی ہوئی کتھا ہے اور پرتییک کتھا میں ہم کو سندیش پتہ ہوتا ہے تو یہ منگل آچرن چاہ کہا ہے جیون میں منگلتا کیسے آئے تو جب تک ہمارے آچرن میں منگلتا نہیں ہوگی تب تک ہمارے جیون میں منگلتا نہیں آسکتی اسی لیے بھاگوت کے سر پتہ منگل آچرن کہہ دیئے تو جن کا دھیان کرنے مات پر سی جیون میں منگلتا ہے گوشوامی جی لکھیں رام ترک مہنس میں یہ چوپائی سب کو یاد ہے آئے ہمارے ساتھ گائیں کیا کہیں گوشوامی جیون میں منگلتا ہے مرکہ گوشوامی جیون میں منگلتا ہے گوشوامی جیون میں منگلتا ہے گوشوامی جیون میں منگلتا ہے منگل حبان آمانگل حالی رب مصداش رکھ اجر بہاری آمس یاراب جے دینا آمس یاراب جے دینا منگل بھارا آمنگل بھاری اماس رہی دے جہی جفت پرائی رام سیا رام سیا رب جے جے را 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 منگل بھاوانا منگل کے گھر آمنگل ہاری آمنگل کو ہرنے مالے اماس رہی دے جہی جفت پرائی جن کا دھیان سویم بابا بھولے نات جی کرتے ہیں کن کے ساتھ ماتا پارواتی کے ساتھ اماس ہیتھ ایسے بھگوان جی کا مانگلہ چھا مانگلہ بھگوان وشنو مانگلہ 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 کرتے ہیں جھرمان دھسیتون ویادی ترتس چارتے شدھگی حسورات تینے برمہ دائے آدھکوے محیم تیت سورایا تے جو ماری مردام یتھا بھی نمیو یترتسلگو امرشا دھامنا سین صدا نرست کو حکم ستیم پرم دھی مہیم اس کا عرش کیا ہے تو جن ماندھس یتون انویادی جن ستی اور پرلے ان کی بیوستہ کرنے والے جن ماندھس یتون انویادی سارا اتھپتی ستی اور پرلے ہوتا ہے جو ان سب کو اپنے میں سمیٹے ہوئے ہیں اور انویادی ارثات سنسار کو صرف بنائے نہیں بھگوان جی بلکہ سنسار میں سمائے ہوئے ہیں بنا کر کے چھوڑ نہیں دی وہ بھگوان جی سنسار میں سمائت ہے ہری بیا پت سر وطر سمانہ پریمت پرگٹ ہو ہی میں جانا تو بھگوان جی نے سنسار کو بنائیا اور سنسار میں بھگوان جی سویم وراجت ہوئے انوی ہوئے سمائت ہوئے بھگوان جی سنسار پر سمائت ہوئے تو کیا بھگوان جی اتنے ہی بڑے ہیں جتنا بڑا یہ سنسار ہے نہیں بھگوان جی سنسار میں سمائت ہوئے تو کیسے ہوئے بھگوان سے جگت سے جگدیش نہیں ہے جگدیش کو لے کر کے یہ جگت ہے اور اس بات کو اگر سمجھانا ہے تو گھٹ پٹ کا ادارن دیتے ہیں گھٹ پٹ پٹ بھگوان جی سنسار میں ہے تو کیسے ہیں تو گھٹ پٹ کا ادارن دیتے ہیں کیونکہ گھٹ پٹ سے بات جھٹ پٹ سمجھ میں آتی ہیں ہے ہے تو کہا گیا یہ جو مٹکی ہے مٹی سے بنتا ہے مٹکی جو ہے وہ مٹی سے بنتا ہے اب اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ کام کرو بھی آپ مٹی کو ہٹا دو اور اس گھڑے کو رہنے دو ہے سمجھ ہے کیا مہاراج مٹی سے ہی تو گھڑا بنا ہے آپ کہہ رہے ہیں مٹی کو ہٹا دو تو گھڑا کیسے رہے گا اس کا تستیف تو سمافت ہو جائے گا ہاں یہ ہو سکتا ہے گھڑے کو ہٹا دو مٹی کو رہنے دو چھوڑ دو پرتوی پر مٹی پر سمافت ہو جائے گا ایسے ہی پرہو گھرپا سے یہ سمسار بنا ہے جیسے مٹی کے کچھ انچ کو لے کر کے گھڑا نرمان ہوا ہے ویسے ہی بھگوان جی کی گھرپا پرساز سے سمسار نرمان ہوا ہے انویادی بھگوان جی سمسار کو بنائے اور سیم سماہیت ہوئے تو کیا بھگوان جی سمسار اتنے بڑے ہیں نہیں تو پھر بھگوان جی کتنے بڑے ہیں کوئی بتا سکتا ہے چھوٹے سے بچے کو پوچھئے تمہارے پاپا ہے تو بولیں گے ہاں ہے تو تم بڑے ہوởے تمہارے پاپا بڑے ہیں تو وہ کیا کہے complicated پاپا بڑے ہیں تو کتنے بڑے ہیں تو وہ کہے گا بہت بڑے ہیں تو کیسے بہت بڑے ہیں بتاؤ کہ nobody کھلے گا اور بتایا میرے پاپا اکتے بڑے ہیں اس کے کوئے پاپا اپنی چھوٹی سی بدھی کو لے کر کے وہ سنتان جو ہے وہ بالک بتاتا ہے کہ اس کے پتا جی کتنے بڑے ہیں ویسے ہی یہ سانساری مانوشی اپنی چھوٹی سی بدھی کو لے کر کے سوچتے ہیں کہ بھگوان کتنے بڑے ہوں گے تو بھگوان جی کتنے بڑے ہیں اس کی کلپنا نہیں کی جا سکتی اور بھگوان جی کتنے چھوٹے ہیں اس کی بھی پریکلپنا نہیں کی جا سکتی سکھن سے سکھن ہے اور بشاہ سے بھی اور بشاہ سے بھی تو جرمان دس یتون انبیادی ترتشو چارتے شو بھگیا سوراٹ تو بھگوان جیس سرشتی بنایا اس میں انگت ہوئے اور چارتے شو بھگیا سوراٹ ارثات جو پرم چیتن سروگ کا دھیان شرشتی کے آدھی میں برمہ جی نے بھی کیا برمہ جی نے تب کیا ابھی کتھا میں شبن کریں گے آپ برمہ جی نے تب کیا اور بھگوان کو جانا اور بھگوان جی نے برمہ کو برمہ جی کو سکھائے نہیں برمہ جی کو سکھائے نہیں برمہ جی نے تب کیا برمہ جی جانبونتی کا پتر شامب جو ہے کمرہ لپیٹ کر کے گیا تھا دروازہ کے پاس اور جاننا چاہ رہے تھے کہ لڑکا ہوگا کی لڑکی سنت مہاتماؤں کو مجاگ جاگ سمجھ کر کے گئے تھے ہاں تو وہاں دروازہ جی نے شراب دی دی آئیتی لنگیتی شراب کیا دیئے کہ نہ لڑکا ہوگا نہ لڑکی کی کیا ہوگا جانی شیوہ مندہ مسلم کل ناشم نہ لڑکا ہوگا نہ لڑکی ایک بہت بڑے مسلک آنا ہوگا اور یہ جب جا کر کپڑا کو کھولے تو وہاں کپڑا نہیں تھا وہاں مسلک تھا بتائیے ارثات وانی میں اتنی شکتی ہے کہ کپڑے کو بھی مسل بننا پڑ گیا یہی ہے ست یا سنکلب بولنے ماتر سے جو ہو جائے تو ایسے ہی سنت سنکلب کو لے کر کے تیرے برمہ ہلا یہ آدھک وئی دن پہ جان دیئے تھے بھگوان جی محینتیت سوریا اتنے یانی ہونے کے بعد بھی برمہ جی کو بھگوان کے لیلہ پر موہ ہو گیا تھا تو جب پرمہ جیسے جانی کو ہو گیا موہ تو ہم اور آپ کون خیت کے مولی مولی ہے اور ہم مولی ایک دم مہ مولی تو موہ کیسے ہوتا ہے تو کہا گیا جیسے تے جو باری مردام یتھا قریب جاؤ تو سمجھ آتا ہے بھیا یہ تو چھل ہے کئی بار ایسے ہوتا ہے سپنے میں بھاگت ہو کہا تھے بھاگیں نہیں سکتا سوکر جو اٹھتا ہے تک تک میں جندا ہوں میں ہاتھوں جندا ہوں سپنے میں دیکھا تھا حقیقت میں ہردائی کی گتی تیج رہتی ہے یہ کارن کئی جھن منسود تھے توٹوے نہیں کریں کھابر اٹیک تو سپنا کبھی نہیں اپنا لیکن سپنا سچا لگتا ہے کب تک ہے جب تک سوئے ہیں تب تک جیسے جاگ جاتے ہیں سپنا ٹوٹ جاتی ہے ویسے یہ سنسار ہمیں سچا لگتا ہے کب تک جب تک ہم جان کے اندھکار میں پڑے ہوئے ہیں تب تک جس دن جان کا پرکاش پرسپوریت ہوگا اس دن سب کچھ ستی نظر آئے گا جو حقیقت میں ہے تو تے جو واری مردام یتھا بینی میوں یترتری سرگو مردام دھامنا سوئینا صدا نیرسط کو حکم دیکھیں بھگوان جی سوئے میں وہ پرکاشت ہے دھامنا سوئینا صدا نیرسط کو حکم جو سوئے میں وہ پرکاشت ہے ایسے ستی سوروپ بھگوان جی کو دونوں ہاتھ جوڑ کر کے پرنام ہے ستیم پرم بھی مہین پرنام کیے ستی سوروپ بھگوان جی کو ستیم پرنام تو ستیم کا ارث کیا ہے ستیم کی پریبھاشا کیا ہے ستیم کسے کہتے ہیں تو کہا گیا ستیم وہی ہے جو پہلے تھا ابھی ہے اور آگے رہے گا اسی کو ستی کہا گیا تو بھگوان جی پہلے تھے ابھی ہیں اور آگے رہیں گے اس لیے بھگوان جی کو ستی سوروپ کہا گیا اور پرنام کیا گیا ستیم پرم بھی مہین تو پرثم منگلہ چکرن میں بھگوان جی کو پرنام کیا گیا بھیان رکھیں کتھا کل بھی پرنام کو لے کر کے پرارم ہوئی تھی مہینہ کتھا آج بھاگوان جی کی کتھا پرارم ہوئی تو پرنام کو لے کر کے ہوئی ہے تو یہ پرنام کو کبھی نہ بھولیں سو کر کے جب اٹھیں تو اپنے دن چڑیا کو پرنام سے پرارم کریں اور کتھا میں آپ دن شرون کریں گے انتیم دن ویرام بھی ہوگا تو پرنام کو لے کر کے ہی ویرام ہوگا تو جیون میں پیسہ کمانا بڑا آسان ہے پونجی بنا لینا بڑا آسان ہے تو یہ پونجی تو بہت کماتے ہیں لیکن آشروات کی پونجی ہمیں عوش کر کے کمانا چاہیے اس لئے پرنام کریں کیونکہ جو جتنا جھکے گا وہ اتنا ہی اٹھے گا تو پرنام ہی کیے پراثم مانگلہ جرن میں اور دوسرے مانگلہ جرن میں کیا کہیں دھرمہ پراؤکشت موسیقی اس کا ارث کیا ہے اور جو کیسے ہیں بھگوان جی جو تینوں تاپوں کو جڑ مول کے سہیت سماکت کر دیتے ہیں تاپ تریون مولن جڑ کے سہیت اکھاڑ کر کے پھیک دیتے ہیں تو تین تاپ کے بارے میں ہم نے کل بتایا تینوں تاپوں کو سماکت کرنے والے بھگوان جی تو دے ہک دے ہک بھوٹیک تاپا دے روپی تاپ بھوٹیک تاپ اور دے روپی تاپ ان تینوں تاپوں کو سماکت کرنے والے بھگوان جب ہم برا کرم کرتے ہیں تو اس کا پھل ہوتا ہے پاپ جو برا کرم ہم کرتے ہیں اس کا پھل ہوتا ہے پاپ اور پاپ کا پھل ہوتا ہے تاپ تو بھگوان جی سیدھا تاپ کو ہی سماکت کر رہے ہیں تاپت ریون مولنم جڑ مول کے سہیت سماکت کر دیتے ہیں بھگوان جی اور کیا کہیں سجدیو ڈربت اترکرت بھی آئیے دھیان دیں گے اس بات کو دھیان دیں گے جیسے ہی ہمارے من میں یہ بھاو پرگٹ ہوتا ہے کیا بھاو کہ ہم بھاگوات سن لیتے یا ہم بھاگوات کرا لیتے یہ بھاو جیسے من میں ہوتا ہے سجدیو ڈربت بھاو پرگٹ ہوتی ہے پھر بھاگوان جی ڈربت 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 موسیقی 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 یلو کا سہستر سمماسٹ نایمی شارن ترد یہ سادھارن ترد نہیں ہے سہاں نایمی شارن ترد کا پرادور بھاو کیسے ہوا تو کہا گیا سادو سنت مہاتمہ یہ اٹھیاسی ہجار رشیگن یہ سب ہی بیاکل ہو گئے تھے کلی کے پر بھاو کو دیکھ کر گئے اور برحمہ جی کے پاس گئے اور کہے کہ برحمہ جی کلی کال کا آنا ہو رہا ہے اور کلی کال میں چاروں ستھانوں پر ہر جگہ کیول اور کیول دراجرن ہوگا اشانتی کا وادہ ورن رہے گا ایسے میں ہم کثہ کہاں سرون کریں ہم دھرم کارکرم کہاں کریں گے کیونکہ دھرم کاری اگر کرانا ہے تو پہلے شانتی بیوستہ کرنی پڑھتی ہے اولا حل میں